بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو رائز ان شائن سکول آن لین کلاسز کلاس سکس میں آپ کی ارجو کی ٹیچر ہنہ بی بی ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائنس کے کرش میں یعنی سائنس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور سائنس کے کیا کمالات ہیں وہ ہم جانیں گے آج کے سبق میں انشاءاللہ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں یعنی کوئی دور ایسا نہیں کہ جس میں سائنس کا علم نہ ہو ٹھیک ہے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے اس میں بھی سائنس ہی کہ پہلے پتھروں کو رگڑ کر اور اس سے آگ جلائی گئی اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھاپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں تیہ کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں یعنی جن کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ کون کس طرح سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں وہ سب سائنسی اجادات ہی تھی قبل اس تاریخ کا انسان دریاؤں سمندروں سورت چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا مطلب ان کو وہ اپنا بڑا سمجھتا تھا کہ یہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں جیسے جیسے انسان نے اقل و شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا یعنی یہ جو سمندر ہیں زمین کے اندر بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کو کھوٹ کر ان میں سے نمک نکالا جاتا ہے سونے کی کانے ہیں ٹھیک ہے سونا نکلتا ہے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی یعنی لوگ چاند تک بھی گئے اور آج مریخ اور دوسری دنیا انسان کی تصدیر میں ہیں یعنی اب لوگ ایک سیارہ ہے مریخ اس پر بھی جانے کی تیاری میں کمر بستا ہے انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیت اور اس میں سے سونا ہیرے موتی اور دیگر قیمتی مادنیات دریافت کی یعنی انسان سمندر کی تہہ میں گیا اور سی پیاں ہوتی ہیں ان سی پیوں سے موتی نکلتے ہیں قیمتی موتی جو ہے وہ نکلتے ہیں قیمتی مادنیات مطلب وہاں سے دریافت ہوتی ہیں اسی طرح سے سونا جو ہے وہ نکلتا ہے پہ پہ کھدائی کر کے ٹھیک ہے اور یوں اپنی زندگی کو پر آسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا یعنی آسان بنایا اپنی زندگی کو پر آسائش اور آسان بنانے کا فریضہ انجام دیا جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز اڑنے والے جہازوں میں محوے پرواز نظر آتا ہے یعنی اگر کوئی انسان نیچے سے دیکھ کر وہ یہ سوچتا تھا کہ کاش میں ہوا میں اڑ سکتا تو انہوں نے اس خواب کو تابیر دی اور انہوں نے جہاز بنایا یہ اسی لئے ممکن ہوا کہ انسان نے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے یعنی لوگ سائنس میں ترقی کر رہے ہیں سرچ کرتے ہیں بہت زیادہ اس پر سرچ کیا جاتا ہے کہ یہ کام کس طرح سے ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایجاد کیا جاتا ہے وہ کام جیسے بلب ایجاد کیا کمپیوٹر ایجاد کیا ٹی وی ہے ٹیلی فون ہے اور گاڑیاں ہیں پہلے لوگ گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے تھے بلکہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے لیکن آہستہ ایسا سائنس نے ترقی کی اور کیا ایجاد کی گاڑیاں ایجاد کی ٹرینز ایجاد کی ٹھیک ہے جہاز ایجاد کی تو یہ سب کام سائنس نے کیا یہ اسی لئے ممکن ہوا کہ انسان نے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں انسان نے پیہ دریافت کیا تو یہ انقلاب برپا ہو گیا پیہ یعنی سب سے پہلے پیہ بنایا گیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ایک انقلاب تھا یعنی بڑی چیز تھی یہ بھی محض سفر کی سہولتوں کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسانوں سے کوسوں آگے نظر آتا ہے اونٹوں گوڑوں گدوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری مشکلات کا شکار تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں اسے کئی کئی دن لگ جاتے تھے آج کے انسان نے سائنس کی مدد سے بسیں کاریں ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں گھنٹوں کا منٹوں میں تیہ کرنا ممکن ہو گیا ہے آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان سمراز سے کسی طور سے چشم پوشی نہیں کر سکتا یعنی آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو انسان کافلوں کی صورت میں اونٹوں گوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے اور کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے اگر ملکوں کا سفر کرتے تھے اور اگر شہروں کا سفر کرتے تھے تو کئی کئی دنوں کا سفر ہو جاتا تھا لیکن آج کل اگر ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہم گھنٹوں میں سفر تیہ کر دیتے ہیں اور جہاں گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے تو وہ منٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے تو یہ ہماری سہولت کے لیے سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے ٹھیک ہے باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہے ہیں باہمی رابطہ یعنی آپس کا رابطہ یعنی ایک انسان اگر کراچی میں اور دوسرا لاہور میں ہے تو ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ یہ بہت زیادہ مطلب جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں رشتدار آپس میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا آپس میں باہمی رابطہ ہو آپس میں تعلق ہو اور وہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر سکیں اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا یعنی کبوتر کے ذریعے دور دراز علاقوں میں پیغام رسانی کی جاتی تھی ٹھیک ہے ان کو ٹرین کیا جاتا تھا کبوتروں کو دور دراز کے علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیجیتا تھا لیکن اب ٹیلی فون ریڈیو ٹیلی ویجن انٹرنیٹ جیسی اجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسری کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا چلتا پھیرتا دیکھ بھی سکتا ہے انٹرنیٹ موبائل فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے یہ محض سائنسی اجادات کے باعث ہی ممکن ہوا یعنی پیغام رسانی پہلے کبوتر کے ذریعے سے کوئی جاتی تھی لیکن کبوتر بھی کتنا دور جاتا ٹھیک ہے وہ بھی اتنا دور سفر نہیں کر سکتا حالانکہ کبوتروں کو ٹرین کیا جاتا تھا یہ نہیں کہ کسی بھی کبوتر کو تھما دیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد جب ٹیلی فون آیا ریڈیو آیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ انٹرنیٹ جیسی سہولت جو آئی آج کال آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک آسٹریلیا میں رہتا ہے امریکہ میں رہتا ہے اور ایک پاکستان میں رہتا ہے تو ان کے لیے تو مطلب ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ دور ہیں کیونکہ وہ پورے پراپر ہر وقت انٹرنیٹ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے ووٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے فیس بوک مطلب ہر چیز یوز کر رہے تھے تو انہیں ایسا لگتے ہیں جیسے وہ ہمارے سامنے ہی موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کس کے کرش میں ہیں سائنس کے کرش میں ہیں سائنس ہی کی بدولت یہ سب کچھ ہوا ہے سائنسی ایجادات میں ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے انسان نے پانی ہوا کوئلے پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی سنتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کیے مرہون منت ہیں ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور آسائش ہوئی ہے سنت و حرفت اور روز مرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی پر ہے سخت گرمی میں تھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبہ سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا انسان نے پنکھے ائر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ اجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے بجلی کی وجہ سے راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں یعنی بجلی ہماری زندگی میں کتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر بجلی چلی جائے تو مطلب ہماری زندگی ایک رکھ سی جاتی ہے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم نہ تو کوئی بھی مشین چلا سکتے ہیں مشینی چیز کوئی بھی ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ وہ بجلی پر چل رہی ہوتی ہے ہماری موڈر پامپ ہے اسی طریقے سے ٹیلی ویژن ہے انٹرنیٹ ہے یا پھر اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں واشنگ مشین ہے وہ بھی بجلی پر چلتی ہے مطلب ہماری ہر طرح کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بجلی کی ہی مرہونیں منت ہیں یعنی وہ بجلی پر ہی ہیں اگر بجلی نہیں تو وہ بھی نہیں ہے اور اسی طریقے سے گرمیوں میں ہمیں تھنڈی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اے سی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں تھنڈی ہوا پروائیڈ ہوتی ہے اور سردیوں میں ہمیں گرم ہیٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہمیں ہیٹر سے ملتی ہے ہیٹر چلایا جاتا ہے اور اس سے ملتی ہے تو یہ تمام چیزیں سائنس کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی ہے کہ ہم سائنس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا یعنی کہ میڈیکل شعبے میں سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور عدویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے یعنی سائنسی تحقیق جو ہے وہ اس سے ایسی دوائیاں بنائی گئی ہیں کہ جن سے بڑی سے بڑی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایسی مشینری لائی گئی ہے کہ جو لگانے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہے وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں یعنی وبائی امراض کا بھی علاج نکالنا کوئی ایسا مشکل نہیں رہا ان سائنسی اجازات کی بدولت تاہد انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے مطلب کوئی بھی کام مشکل نہیں رہا اور مطلب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر قسم کے آپریشن کے لیے مشینری بنا دی گئی ہے مسنوی دل تک بن چکے ہیں یعنی انسانوں میں مسنوی دل آرٹیفیچل دل بھی لگا دیے جاتے ہیں ریڈیو تھوپی ایکس ریز آلٹرا ساؤنڈ ایم آر آئے اور دیگر متعدد چیزوں سے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض کی تشخیص اور ان پر قابو پانے میں کافی مدد دی ہے یعنی تمام بیماریاں ایسی ہیں جو مشینری کے ذریعے سے جن کی تشخیص ہوتی ہے اور پھر ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی زندگی بچانے کا باعث بنی ہے کیونکہ سائنس ہم نے پوزر سرچ کی ہے مشینری لے کر آئے ہیں تو انسانی زندگی اس سے بچ گئی ہے کہ جب ان کو استعمال کرتی ہے تو بہت سی بیماریاں وہ اسے دور ہوتی ہیں ان کی کھیتی باڑی اور زلاط انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہے یعنی یہ کھیتی باڑی کرنا انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے بہت زیادہ ترقی کی ہے سائنسی اجادات نے انسانی زندگی کے بہت زیادہ متاثر کیا ہے انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے